بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں نے نام مہدی اصانے اور میں تارزن کمپنی دے وچہ ایزا اے ایس ایم ڈی جی کے ٹیٹی دے وچہ کام کرنا اس وقت اصان اپنے ایک معزز کاشکاریں دے کٹھے اپنے روشن ٹو دے فیڈ دے وچہ موجود اسے اور اس کو کاشت کیتا ہویا ہے ساڑے دوست مظہر خان مہر نے تو دوستو جیڑے والے اصان اپنے بھائی کو اے ورائٹی ڈی تھی ہے اوہلے اصان انہیں کو آکھا ہائی کہ ساری ورائٹی دی جھار چنگی ہو سی اگاؤ اچھا ہو سی کاد درمیانہ ہو سی کچھ خصوصیات رشان سے یعنی کہ سٹا لمبا ہو سی دانے دا سائز اچھا ہو سی دانے دا فاصلہ کام ہو سی منجر دے دانے دی تعداد زیادہ ہو سی بیماری انا کام حملہ تھی سی اور جونا ساری ورائٹی اے خاص بھی کہنا تھی سی گرمی بھی پرداشت کرے سی الحمدللہ اس وقت ساری ورائٹی پک چکی ہے اور اصان اس وقت اپنے فیلڈ چیزے اور دوست کنے پوچھتے سے کیا آیا جیڑیاں خصوصیات اصان تواکو جیڑے والے بیچ نتے سے انولے جیڑیاں خصوصیات رشان سے کیا آج او خصوصیات ساری ورائٹی شو کرینی پیئے یا کہنا میں بھائیوں نے پوچھنا ہے کہ کیا بھائی جان اصان جیڑے والے تواکو ورائٹی اے لیتی ہے اندھی جھاڑ چنگی ہے یا خراب ہے جھاڑ آدھن سی بہترین ہے ماشاءاللہ اچھی جھاڑ ہے اور قاد اندہ امولی آسان انہ کو آکھا اسے کہ نہ وڈا ہو سی نہ چھوٹا ہو سی یعنی کہ ساری یہ درمیانے قاد دالی ورائٹی ہو سی ایمے ہے یا بھائی جان یا کی بھی گالے درمیانہ قاد سار بلکل ماشاءاللہ اور اصان انہ کو آکھا کہ جڑا اے سٹا ہے سٹے دے اندر دانے دی تعداد زیادہ ہو سی اور دانے دا فاصلہ کم ہو سی سٹے خالی کہنا ہو سن آیا کہ یار اے خصوصیات تو کو ملین یا کہنا ماشاءاللہ سٹا پورا ہے دانے دی تعداد بھی زیادہ ہے الحمدللہ اچھا بھائی جان ازار بھائی ساکو اے دسے سو آج کل ماشاءاللہ سار جی یعنی کہ روشن ٹو الحمدللہ اس وقت ایک کامیاب ورائٹی جو انا قرار دیتی ون یہ سارے فیڈ دے ویچ ہون اصان بھائیوں نہیں کہنا پوچھ سو کہ تسا روشن ٹو ساڈا رہائے وے اس ٹیم پکا کھڑے اور صورت حال وی دے دے کھڑے وے جڑیاں خصوصیات تو اکو ڈشن سے او بھی تو اکو ہون زہر تھی چوکہ سارے خصوصیات کیا اے ورائٹی اگلے سال تسا کاش کرے سو یا اپنے دوستیں کو بھی دسے سو ماشاءاللہ بھی جان اچھی ورائٹی ہے الحمدللہ اور جڑی متوقع ہی دی پیدا وار ہے انشاءاللہ سار جی پنجھا مانکنے ہوتے ہی لاسی جڑی صورت حال سا کوئی دکھین دی کھڑی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی برکت اللہ بے دوستو